سلام علیکم پھر ہم حیبٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ with enough practice آپ کا brain جو ہے وہ close pick up کرنے لگ جاتا ہے کہ اس certain چیز کا outcome کیا ہوگا تو let's suppose آپ کسی ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے وہ آپ کو بغیر check up کیے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اکثر ایسے ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ once our brain become automatic we stop paying attention to what we are doing مطلب کہ اگر ایک چیز میں دیکھوں گا کسی بچے کو گرتے ہوئے اور میری practice ہے کہ بچہ گر رہا ہے تو میں نے اٹھ کے اس کو بچانا فوراں تو مجھے یہ automatically میرے اندر ہو جائے گا بجائے اس کے کہ میں consciously think کروں کہ یار میں نے اٹھ کے اس بچے کو بچانا تو اسی طرح اگر آپ ایک اچھی habit بنا لیتے ہیں اپنے اندر کہ اچھا یار میں نے کوئی book پڑھنی ہے تو میں نے اس کو آگے سکھا دینا فوراں تو یہ unconsciously آپ کے جب آپ پڑھ رہے ہوگے آپ اس کو اس انداز سے پڑھو گے کہ جب آپ اس کو آگے سکھا رہے ہو تو آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑھے وہ book یہ conscious یہ ایک 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 ہو جائے گا آپ کا یہ habits کے بارے میں ہم بات کریں کہ اچھی habit جب آپ adopt کر لوگے شروع میں تو مشکل ہوگی آپ کو پر ایک دفعہ جب adopt ہو جائے گی وہ اچھی habit تو consistent رہنا اس habit میں بڑا آسان ہو جگہ جیسے چھوٹی سی example ہے brush کرنے کی habit جو آپ support کے نانتوں میں brush کرتے ہیں شروع میں مشکل ہوتی ہے جب چھوڑ دو آپ پر دوبارہ مشکل ہوتی ہے تو ایک دفعہ اگر آپ نے اس کا cycle شروع کر دی گیا سبورتے سا میں نے brush کرنا رات کو ساتھ میں میں نے brush کرنا تو وہ habit ایسی بن جاتی ہے کہ آپ اگر unconsciously آپ بات رہنے جاتے ہو آپ ہاتھ وائرہ دوتے ہو واشن یوز کر کے تو unconsciously آپ کا ہاتھ brush کی طرف چلے جاتا ہے یہ ایک example ہے اس کی habit آپ کی automatic automation پہ لگ جاتی ہے جب آپ ذات تھوڑی دیر اس کو کرو اچھا the process of behavior change always start with awareness یہ بات وہی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اندر گلتی کدھر ہے تو آپ اس کو ٹھیک کاری نہیں سکتے تو awareness اپنے آپ کو آپ دیں کہ میں اچھا یہ چیز غلط کر رہا ہوں اگر میں دیکھو ایک act ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک بندے کے لیے صحیح ہوتا ہے ایک کے لیے غلط ہوتا ہے let's suppose cookies کھانا cookies جو ہوتی ہے biscuit وارہ وہ کھانا ایک بندے کے لیے صحیح ہے کس کے لیے صحیح ہے جو bulking کر رہا ہے جس میں موٹا ہونا ہے جو پتہ لحسوک ہے جس کو ذرا جس سے باری چاہیے اس کے لیے cookies کھانا اچھا ہے اور وہی cookie ایک موٹے بندے کے لیے کھانا نقصان دے ہیں action سیم ہے بندے بندے پہ depend کرتا ہے کہ وہ action اس بندے کے مطابق صحیح ہے کہ نہیں so اب آپ نے آئندہ کوئی بھی action کرنا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ action میرے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ نے یہ کرنا ہے اس کو call out کر دینا ہے اسی time of action let's suppose آپ کے لیے cookie اچھی نہیں ہے آپ نے صرف یہ نہیں کرنا ہے دماغ میں نہیں سوچنا کہ یار یہ cookie یہ bottle میرے لیے اچھی نہیں ہے آپ نے ذرا انچی بولنا اپنے آنکھوں کہ میں یہ cookie کھانے لگوں جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میرے لیے نقصان دیا ہے یہ cookie میں کھانے لگوں آپ ایک دو دفعہ کریں گے تیسری دفعہ آپ unconsciously اتنا آپ کا وہ تیز ہو گیا ہوگا mind کہ آپ سوچیں گے میں نہیں اس cookie کو کھانا کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے نقصان دیا ہے اچھا اس بات کے لیے نا یہ ایک چارٹس ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ لکھا گا ابھی آپ کو دو الٹا نظر آئے گا آپ کو پڑھ دے تو میں نے لکھا ہے wake up اس کے آگے is equal to read dua plus کا sign پھر good bathroom is equal to take shower plus کا sign brush plus کا sign ایسے آپ نے اپنے پورے دن کی habits لکھنی ہیں اور ان کے آگے آپ نے is equal to وہ لگانا ہے جن کا کوئی outcome نہیں ہے نا اچھے ہیں نا برے ہیں جیسے wake up کوئی اس کا یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے سمجھ رہی ہے نا آپ کی طرح سے کوئی اس کے اندر اچھائی آ رہی ہے نا اس کے اندر کوئی برائی آ رہی ہے اس کے آگے آپ نے is equal to لگا دے نا اب اٹھ کے آپ نے دعا پڑھنی ہے ٹھیک ہے دعا پڑھی آپ نے تو آپ نے plus کا sign لگا دے نا اس کے آگے اگر آپ دعا نہیں پڑھتے تو آپ نے لکھ کے read dua لکھ کے آپ نے آگے minus کا sign لگا دے نا کہ یہ long time میں مجھے نقصان دے گی چیز تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اچھے آپ ایکٹ زیادہ کر رہے دن میں کے بورے ایکٹ اور آپ نے ایسا ایسا وہ جو ماینس والی چیز ہے نا وہ کم کرتا جانا ہے اچھا اس کے اندر چٹنگ نہیں کرنی آپ نے کہ آپ نے اچھا یار میں تو ایک ہی دن میں نے کھائی تھی کوکی روز دونی کھاتا تو میں یہ نہیں لکھتا آپ نے وہ بھی لکھنا ہے جو ایک دن آپ نے صرف کیا پر آپ کو یاد ہے وہ کیونکہ آپ نے بڑے consciously وہ کھایا کہ آپ نے اپنا کو سمجھایا ہوا کہ ایک سے کچھ نہیں ہوتا تو ایک سے اگر ایک دن کچھ نہیں ہوا تو دوسرے دن بھی کچھ نہیں ہوا تو آپ دوسرے دن بھی کھا لوگے تو آپ اس طرح ہی ایک چارٹ بنائیں اس کے پر لکھے پلس مائنس کی کون سے ایکٹ اچھے ہیں کون سے برے ہیں تو جو مائنس والے ہیں ان کو زندگی سے مائنس کریں پلس وہ لوگ کو آگے آپ فوکس کریں سلام علیکم